بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس میں وقار ارشد آپ کا بائیولوجی ٹیچر امید ہے آپ خیر و آفیت سے ہوں گے پریویس لیکچر میں ہم ایکسسائز ڈسکس کر رہے تھے ایم سی کیوز کی ڈسکشن کمپلیٹ ہو چکی آج کا ہمارا ٹاپک لونگ قویسٹنز اور شورٹ قویسٹنز پر مشتمل ہے آج کے لیکچر کو ڈسکس کرنے کے لیے آئیے چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف سٹوڈنٹس سب سے پہلے لونگ قویسٹنز کو ڈسکس کر لیتے ہیں لونگ قویسٹنز بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور اگزیمنیشن میں ان کی ویٹیج بھی اچھی خاصی ہے لونگ قویسٹنز ایکسسائز میں جو بھی آتے ہیں آپ لوگوں نے ان کو اہمیت دیتے ہوئے یاد کرنا ہے تو ڈسکس کرتے ہیں فرسٹ لونگ قویسٹن کو فرسٹ لونگ قویسٹن is what are the components of axial and appendicular skeleton in human انسانوں میں axial اور appendicular skeleton کے اجزاء کے نام بتائیں جیسے ہی یہ سوال آئے گا فوراں آپ کے مائنڈ پر ایک چیز کلک کرنی چاہیے کہ یہاں پر آپ نے وہ ہڈیوں والا ٹاپک لکھنا ہے جس کے اندر آپ کے جسم میں موجود ہڈیوں کی تعداد کا تذکرہ ہے recall your memory review lecture number two lecture number two میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کے پورے کے پورے skeleton میں 206 bonds پائی جاتی ہیں 206 ہڈیوں میں سے اسی ایسی ہیں جو axial skeleton کا پارٹ ہیں اور axial skeleton آپ کی باڈی کے بالکل mid میں موجود ہے اگر آپ اپنے جسم پہ نظر دہرائیں تو یہ آپ کے سر پہ آپ کی گردن پہ آپ کی چیسٹ کیویٹی پہ آپ کی بیک پون پر مشتمل ہیں جو باڈی کے بالکل درمیان میں ہے آپ کے ہیڈ میں آپ کے فیس میں آپ کی نیک میں آپ کی چیسٹ میں جو بونز ہیں ریبز ہیں ورٹیبرل کولم کی ورٹیبریز ہیں یہ کل ملاکہ اسی ہڈیاں ہیں جو axial skeleton کا حصہ ہیں جبکہ دوسری باری آتی ہے appendicular skeleton کی اور appendicular skeleton میں 126 ایک سو چھبیس ہڈیاں موجود ہیں اور appendicular skeleton آپ کے skeleton کا وہ پارٹ ہے جو axial skeleton کے ساتھ articulated ہے axial skeleton کے ساتھ articulated پارٹ آپ کے شولڈرز ان کے ساتھ موجود بازو اور آپ کے ہاتھ ہیں اسی طرح سے آپ کا hip joint جس کو پیلوے گرڈل کہتے ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ٹانگیں اور پاؤں ہیں appendicular skeleton میں موجود ایک سو چھبیس ہڈیاں اور axial skeleton کی اسی ہڈیاں کل ملاکہ یہ دو سو چھے ہڈیاں ہیں جو ہمارے جسم میں موجود دھانچے کا حصہ ہیں آپ کو یہ long question اگر آ جاتا ہے تو آپ نے lecture number 2 کو review کرنا ہے اور جس طریقے سے ہم نے اس lecture کو discuss کیا تھا same انہی headings کے ساتھ آپ نے خوبصورت presentation کرتے ہوئے notebook پہ یا question paper پہ تو اس کو write down کرنا ہے next question کی طرف move کرتے ہیں question number 2 question number 2 ہے types of joints and example students joints کی کتنی types ہیں اور ان کی examples بتائیں ہم یہ lecture discuss کر چکے ہیں ان topics کو جب ہم نے discuss کیا تھا تو ہم نے یہ جانا تھا joints کی تین قسمیں ہیں slightly movable joints immovable joints اور freely movable joints slightly movable جو کسی حد تک حرکت کی اجازت دیتے ہیں slightly movable joints آپ کی backbone میں آپ کے vertebral column میں vertebris کے درمیان میں موجود ہیں immovable joints کی بات کی جائے تو یہ آپ کی skull میں موجود ہیں آپ کے skull میں جو ہڈیاں ہیں ان ہڈیوں کے درمیان جوڑ حرکت نہیں کر سکتے ہیں اور تیسری قسم ہے freely movable joints freely movable joints آپ کی elbow میں آپ کی knee میں آپ کے ankle میں موجود ہیں آپ کا گھٹنا آپ کی کوہنی آپ کا بازو اور آپ کی ڈانگیں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ کے shoulder joint اور آپ کے hip joint یہ examples ہیں freely movable joints کی اور ہم نے discuss کیا تھا کہ یہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک کو hinge joint کہا جاتا ہے ایک کو ball and socket joint کا نام دیا جاتا ہے hinge joint to and fro ایک plane میں movable joints allow کرتے ہیں جبکہ ball and socket joint freely movable joints allow کرتے ہیں یہ سوال اگر آپ کو examination میں پوچھ لیا جاتا ہے تو آپ نے اس کا آنسر کیسے لکھنا ہے یہ سمجھنے کے لیے آپ review کیجئے گا lecture number 3 next question کیا ہے اس کو discuss کرنے کے لیے move کرتے ہیں next board کی طرف جی students question number 3 what are ligaments and tendons and what functions they perform tendons اور ligaments سے کیا مراد ہے اور یہ کیا کام سر انجام دیتے ہیں students recall your memory lecture number 3 میں ہم نے discuss کیا کہ tendon اور ligaments یہ دو کس میں ہیں connective tissues کے bands کی tendon کا کام muscle کو bond کے ساتھ attach کرنا ہے جبکہ ligament کا کام ایک bond کو دوسری bond کے ساتھ جوڑ دینا ہے tendon اور ligament کی detail کو آپ لوگ paper میں کس طرح note down کریں گے اس کے لیے آپ لوگوں نے review کرنا ہے lecture number 3 move کرتے ہیں next question کی طرف question number 4 ہے explain antagonism with example antagonism کس کو کہا جاتا ہے مثال سے واضح کریں antagonism muscle اور movement کے lecture میں ہم لوگوں نے discuss کیا تھا antagonism دراصل muscle کا کام کرنے کا mechanism ہے جس میں ایک muscle contract کرتا ہے تو دوسرا relax کرتا ہے اور ایسا عمل جس میں دو muscles یا muscle کا ایک pair اس کے دونوں members opposite job perform کرتے ہیں جب ایک contract کرتا ہے تو دوسرا relax کرتا ہے یہ عمل antagonism کہلاتا ہے اور دو 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 نمبر کے آپ کے examination میں پوچھے جاتے ہیں exercise میں آنے والے جتنے short questions ہیں board میں 50% آنے والے سوالات سوالات لائن لگانے کے بعد سب سے پہلے heading دینی ہے ایک طرف cartilage کی اور ایک طرف bone کی اس کے بعد نیکس کام آپ یہ کریں گے پوائنٹس بنائیں گے کیسے بنائیں گے ڈسکس کر لیتے ہیں cartilage cartilage کا first point کیا ہے آپ definition mention کر سکتے ہیں dense clear blue white firm connective tissue less stronger than bone کہ یہ گاڑا شفاف صفیدی مائل نیلا connective tissue ہے جو ہڈی سے نسبتاً کمزور ہوتا ہے اور bone میں پہلا point ہے it is the hardest connective tissue in the body یہ بھی definition ہے کہ یہ جسم میں موجود سب سے سخت connective tissue کی قسم ہے اس کے بعد second point آپ کیا لکھ سکتے ہیں it is made of single type of cell ہمیں پتا ہے cartilage ایک ہی قسم کے cell سے بنا ہے جبکہ bone کی بات کی جائے تو it is made of more than one type of cell تیسرا فرق آپ کیا لکھ سکتے ہیں it has no blood vessels جبکہ bone کی بات کی جائے تو bone میں blood vessels spongy bone کے اندر موجود ہوتی ہیں آپ اس طرح سے اس سوال کا جواب لکھ کر two by two marks حاصل کھٹ سکتے ہیں next question کی طرف move کرتے ہیں question number three difference between osteoporosis and arthritis یہ دو بیماریاں ہیں osteoporosis بھی اور arthritis بھی ان دونوں میں فرق بیان کریں پھر سے آپ نے وہی طریقہ follow کرنا ہے سب سے پہلے درمیان میں آپ line لگائیں گے line لگانے کے بعد آپ دونوں اطراف پہ دونوں بیماریوں کے ناموں کی heading دیں گے اور heading دینے کے بعد دونوں میں فرق آپ points کی صورت میں لکھیں گے first point اور second point کیا ہوگا discuss کر لیتے ہیں first point osteoporosis it is decrease in bone density we have already learned about that کہ osteoporosis میں ہماری ہڈیاں خوکلی ہو جاتی ہیں نرم ہو جاتی ہیں جبکہ اس کے برعکس اگر ہم بات کریں arthritis کی it is inflammation of joint یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں آپ کے جوڑ سوزش میں مبتلا ہو جاتے ہیں سوج جاتے ہیں دوسرا فرق کیا ہوگا discuss کرنے کے لیے آئیے چلتے ہیں next point کی طرف جی students second difference آپ لکھ سکتے ہیں it is characterized by porous bones osteoporosis میں ہڈیاں خوکلی ہو جاتی ہیں جبکہ arthritis کی بات کی جائے it is characterized by pain and stiffness in joints کہ اس کے اندر تکلیف پیدا ہوتی ہے اور اکڑ جاتے ہیں جوڑ جوڑوں میں تکلیف کا سامنا ہوتا ہے اور ساتھ میں اکڑاؤ ہو جاتا ہے next question کی طرف move کرتے ہیں question number four role of skeleton in support and movement skeleton کا support and movement میں کیا کردار ہے مختصرا بیان کیجئے ہم discuss کر چکے ہیں previous lectures کے اندر اس chapter کے بالکل ابتدا میں ہم لوگوں نے یہ topic سمجھا تھا کہ skeleton کہا ہی اس دھانچے کو جاتا ہے اس framework کو کہا جاتا ہے جوڑ دار structures کو کہا جاتا ہے جو ہمارے جسم کو نہ صرف سہارہ دیتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نقل و حرکت میں مدد بھی فراہم کرتی ہیں ہم یہاں پر اس سوال کے جواب میں ایک ایک example دے کر سمجھا سکتے ہیں کہ skeleton کیسے ہمارے جسم کو سہارہ بھی دیتا ہے اور حرکت کرنے کے قابل بھی بناتا ہے اس کا جواب ہم یوں لکھ سکتے ہیں skeleton play an important role in providing support and movement skeleton اہم کردار ادا کرتا ہے ہمارے جسم کو سہارہ دینے کے لیے اور حرکت کروانے کے لیے bones support our body parts like vertebral column support body trunk ہڈیاں ہمارے جسم کے حصوں کو سہارہ مہیا کرتی ہیں مثال کے طور پر آپ کی back bone bone آپ کی ڈیڑ کی ہڈی آپ کی main body trunk کو support کرتی ہے bones along with muscles help in movement like bicep and tricep muscles help in the movement of forearm ہڈیاں muscles کے ساتھ مل کر کے ہمارے جسم کو حرکات کرنے میں movement perform کرنے میں help out کرتی ہیں جیسا کہ مثال کے طور پر آپ کے فور آم میں موجود bicep muscle اور نیچے موجود tricep muscle ہمیں معلوم ہے کہ جب bicep اور tricep muscle antagonism کے ذریعے contract اور relax کرتے ہیں تو آپ کا فور آم موو کرتا ہے سٹوڈنٹس آج جن سوالات کو ہم نے ڈسکس کرنا تھا وہ ختم ہو چکے آپ لوگوں نے ان تمام سوالات کو خواہ long question ہو یا short questions ہوں اچھی طرح سے learn کرنا ہے نوٹ بک پہ note down کرنا ہے اور paper کے لیے تیار کر لینا ہے اگلے lecture تک کے لیے اپنا خیال لکھیے گا اللہ حافظ